جی دوستو فریلانسر ڈاٹ کام ہم نے سائن اپ کر لیا ہم نے بہت ساری چیزوں کی بات کر لیا اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پیمنٹ ویریفیکیشن میتھرڈ اور ویڈرال اور اس کے بعد اس میں ایکسپریس ویڈرال اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو دوستو جیسے آپ میری سکرین کو دیکھ رہے ہو سب سے پہلے اکاؤنٹ پہ کلک کر کے یوزر سیٹنگ پہ کلک کیجئے آپ نے یوزر سیٹنگ پہ کلک کیا یہاں پہ وہ کہتا ہے ٹرسٹ ویریفیکیشن آخر میں ہے ایتھنٹیکیٹ کریڈ اور ڈیوٹ کارڈ ایک دفعہ پاپلیٹ کر لوگے تو یہی یوز ہوگی انفرمیشن اب میں نے کلک کیا یہاں پہ وہ مجھے کہتا ہے ایڈ کیجئے انفرمیشن میں ایڈ کرتا ہوں یاد رہے میں پیمنٹ ویریفیکیشن کی بات کروں یہاں پہ میں نے اپنا کریڈ ڈیوٹ کارڈ نمبر ڈالا یا ڈیوٹ کارڈ نمبر ڈالا اس کے ساتھ ایکسپائری نمبر ڈالا اس کے ساتھ بیک آف کارڈ سیکیورٹی کو تھری ڈیجٹس ڈالا کانٹینیو کا بٹن دبا ہے ایکسپٹ ہوا اور میرا ویریفائیڈ ہو گیا پیمنٹ میتھڈ اب ہم چلتے ہیں ویڈراؤ فنڈز کی طرف یعنی کہ پیمنٹ ویڈراؤل سیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو زورے والے میں نے کلک کیا پیمنٹ ویڈراؤل پہ اس میں ایک کہتا ہے کہ ایکسپریس ویڈراؤل is available for پاکستان اب ایکسپریس ویڈراؤل کیا ہے اس کے بارے میں میں بعد میں مات کروں گا پہلے ویڈراؤل روکیسٹ میں سمپل ہے کہ آپ ایکسپریس ویڈراؤل کر سکتے ہو آپ پی پیل کر سکتے ہو تو یا پھر آپ جو ہے وہ اس سکل ایک مرچنڈ اکاؤنٹ ہے اس کے تھروں پروسیسرنگ اکاؤنٹ ہے اپنے پیمنٹ ویڈراؤل کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلے والے پہ کلک کیا ایکسپریس والے پہ اس پہ میں ب ایکسپریس ویڈراؤل پہ جاتا ہوں اور میں اپنا ملک پاپولیٹ کروں گا پاکستان زندہ باد اس کے بعد جناب علی میں پرائس بتاؤں گا اس کے بعد جناب علی میں بریکڈاؤن بھی کر سکتا ہوں اور میں اپنی بینک انفرمیشن یہاں پہ پاپولیٹ کروں گا اس بینک انفرمیشن میں جیسے باقی فریلانس مارکٹ پلیس ہے یاد رہے میں اپنے بینک کا نام دے سکتا ہوں اس کے بعد اس کا آئی بین دوں گا اس کے بعد میں ایکاؤنٹ ٹائی بتاؤں گا پھر می میرا نام یعنی کہ ایکاؤنٹ ہولڈر نام پھر ایکاؤنٹ ہولڈر کا آخری نام اور پھر نائی سی اور اس کے بعد جناب میری ڈیٹ آف ورث میرا پتا میرا شہر میرا صوبہ میرا پوسٹل کوٹ اور میرا ملک یہ سب جنریٹ کرنے کے بعد جب میں بٹن پر کلک کروں گا ویڈراؤ فنڈز تو آٹومیٹکلی پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے پر یہ یاد رہے کہ پہلی دفعہ جب آپ ایکسپریس ویڈراؤ کرتے ہیں تو اٹھارہ سے بائیس دن مطلب لگ بات میں کوئی فکس لیٹ نہیں دینا چاہتا اتنا لگتا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں فنڈز ہٹ ہونے میں اور اس کے بعد تو پروسس سمودھ ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا ایکسپریس ویڈراؤ پہلی دفعہ کوئی بیس ایک دن بائیس دن چوبیس دن اتنا لیتا ہی لیتا ہے